العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورة الانعام کی یہ آیت نازل ہوئی کہہ دیجئے وحی اللہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اوپر سے عذاب پانی کا عذاب پتھروں کا عذاب پہلی قوموں پر آیا زلزلہ آیا تھا دو ہدار پانچ میں زمین کو ہلا دیا تھا اس کا بھی ذکر اوپر تھے عذاب پانی روک دے کہہ سالی آ جائے گی اور حاج کل کے حالات ایسے ہی ہیں جب یہ آیت نادل ہوئی کہ اللہ قادر ہے اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں وہ علا کل شہین قدیر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اعود بی وجہی کا اے اللہ میں تیرے باعزت چہرے کی پناہ میں آتا ہوں امام کا اصل دعا تو ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ کا چہرہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے اس پر ایمان لانا چاہیے کیسا ہے جیسے اس کی شان کو لائق کتنا ہی خوبصورت کوئی چہرہ ہو اللہ کے چہرے سے تشویر نہیں دی جا سکتے تشویر نہیں دی جا سکتے تمثیل مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتے خوبصورت اللہ کا چہرہ ہے کتنا چہرہ ہے کتنا خوبصورت ہم سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کتنا خوبص جیسے اس کی شان کو لائق او من تحت عرج علیکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عداب آ جائے زمینی ہلا دے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے پھر کشمیر سارائی اڑ گیا تھا یا آپ کے اسلام آباد کا ٹاور اڑ گیا تھا سبحان اللہ او من تحت عرج علیکم اللہ ہم سب کو اوپر اور نیچے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرماؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اعود بی وجہی کا اے اللہ میں تیرے عزت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں تو ہی بچانے والا پھر جب اس سے اگلے الفاظ نازل ہوئے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے پارٹی کتنی پارٹی ہیں مسلمانوں کی کتنی مسجدیں ہیں وہ اس کو کافر اور وہ اس کو کافر دونوں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کا رسول کا نام لیتے ہیں کتنی جماعتیں ہیں جس کا جو چاہتا ہے جماعت بنا لیتا ہے پیر کھڑا ہو جاتا ہے اور مرید آ جاتے ہیں یہ قرآن مقدس یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے کتنے فرقیں ہیں مسلمانوں عیسائی اگر آج یہودی عیسائی غیر مسلم کافر مسلمان ہونا چاہے تو کیا کہیں گے بریلی بنو دیوبندی بنو بابی بنو شیعہ بنو صوفی بنو قلندری بنو سوروردی بنو نقشبندی بنو کتنے ہیں تھک جائیں گے آپ گنتے گنتے ان کے فرقیں ہمارے پاس آئے گا تو ہم کہیں گے محمدی بن ایک اللہ کا قرآن دوسرا اس کے محمد کا فرمات بس صلی اللہ علیہ وسلم تو گروہوں کی جو تقسیم ہیں یہ عذاب ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اصل کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ جائیں بس جو قرآن مقدس میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیح آ ہے ان کے ساتھ تمسک کریں ان پر جو عمل کرتا ہے اس جماعت کے ساتھ اپنا تعلق بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وَيُدِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْدَ ستارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے لڑ رہے ہیں کہ نہیں مسلمانی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لڑتے ہیں کل اسلامی انیورسٹی میں لڑ پڑے ہیں دو جماعتیں نو جماعتیں لڑکے ماباپ نے پڑھنے کے لئے بھیجا ہے ایسے ہماری انیورسٹی میں بھی لڑتے تھے اسلامی انیورسٹی باولپر میں اللہ کا شکر ہے کبھی ان پارٹیوں کے حصہ بھی نہیں بنے ہیں ایک مرتبہ بھی یہ تو مہرے ہیں اوپر بیٹھے میں ظالم ان کو منشور دیتے ہیں اور لڑا دیتے ہیں آدم کی اولاد کو میں نون لنگ میں ہوں میں فلانے میں اور لڑ رہے ہیں دوسرے کو قتل کر دیتے تھے دین کے ساتھ تعلق رکھیں بس اس جماعت اس جوان کے ساتھ دونوں جوانوں کی تنظیم جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں انہی کے ساتھ تمسک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو عذابوں کے بارے میں فرقہ بندی اور آپ اس کی لڑائی آپ اس کی لڑائی مسجد میں لڑ پڑتے ہیں نمازی ایک نے کہا میری جگہ دوسرے کہتا ہے میری جگہ ایک نے کہا پانچ منٹ اگے کیوں کتے ہیں انہوں نے کہا پانچ منٹ پیچھے کر ہم میں پیچھلے دنوں نے درس دینے کے ایک مسجد میں درس دے کے بیٹھے انتظامیہ کے ساتھ وہیں پر وہ گرم شرم ہو گئے خیریت کہ جی ٹائم نہیں تبدیل کرتے ہی صدر صاحب ہم کیا کیا کہ تھک گئے ہیں وہ نائب صدر کرنے نہیں دیتا لڑ پڑے ہیں سبحان اللہ دیکھو میاں بیوی ساس بہو درائیاں نہیں ہو رہی ہیں آج پارٹنرشیپ درائیاں بھی ہو گئی ہیں وہ میرا کھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صدائیں پہلوں عذاب کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہیں وہ تو اوپر سے اگر عذاب آیا تو قومی ختم ہو گئی نا نسل ہی ختم ہو گئی اللہ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی ویسی طاقتور نسب نیچے سے عذاب آیا بستی پوری ایسے کر کے پر مارا فرشتہ نے آتا اٹھایا آسمان پہ جا کے پٹک کے مارا نیچے سبحان اللہ میں یہ اس کے مقابلے میں کم ہے صحیح بخاری اللہ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ فرما چار ہزار چھے سو اٹھائیس سیدنا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سعلا بوجہ اللہ عز وجل اللہ وملعون من سعلا بوجہ اللہ ثم منع سائلہ ما لم يسعل حجراء وہ شخص ملعون لانتی لانتی کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کسی پر لانت نہیں بھیجنا چاہی امی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایک سواری پر لانت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو اب اس کافلے سے پرے کر دو تم نے لانت کر دی ہے اس پر یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا اور ہمارے آگے گا لکھ لانتائیں بات بات پر استاذ شاگرٹ کو بججائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بہت تھوڑی سی کچھ ہوا نے تو خامد نے بیوی کو بیوی نے توبہ ملعون یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو لانتی عرب میں دیکھا ہے غصہ چڑھتا ہے تو کیا کریں لا الہ الا اللہ سبحانہ اللہ غصہ چڑھا ہے خوب جڑائی انہیں لگی لا الہ الا اللہ میں نے خود دیکھا ہے کتنوں کو دیکھا ہے غصے میں بھی اللہ کی توحید غصے میں اور یہاں بے شرک پجاری تینوں پیر دی لانتا پین سبحان اللہ وہ میں ہم سید ہیں نا تو وہ ایک جگہ پر ایسا ہی کوئی بات چل رہی تھی لینا تھا کوئی چیز وہ دے نہیں رہا تھا دوسرا کہتا دے دے پیرے پلو تکڑے سی یعنی لانت بیج دے گا ہے گھر میں مصیبت بڑھ جائے وہ نے کہا پیر جی پیر جی یہ قوم کے عقیدہ اتنا گندہ آکر پلو تکڑے سی سیدے تھے بس عذاب آجا سی ملعون من سعل بوجہ اللہ یز وجل جو اللہ تعالی کا واسطہ دے کر مانگے لانتی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر مانگے لانتی آدمی اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا اور اس نے کہا چلت نہ دیا اس کو منع کر دیا اس پر بھی لانت اللہ کا نام جو لے رہا ہے اور ہم نے جہاں جھوٹی قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھاتے ہیں اکثریت ڈرتے نہیں اکسم باللہ اللہ کی قسم کتنی بڑی ہے پہلے بھی کتنی دہبہ سنا چکا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے چور کو ایسے پکڑ لیا تھا مال بھی اور ہاتھ بھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو چوری کوئی نہیں کی آپ نے چور بھی چھوڑ دیا مال بھی چھوڑ کہا تو نے اللہ کا نام لیا میری آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھاری نام ہے اللہ کا اور ہم نے جہاں کسی کو پسانا ہو اللہ کی قسم کل دے دوں گا پیسے وہ کل ہی نہیں آتی کتنے نمازی ہیں جو بھاگ گئے ہیں میری مسجد سے پیسے لے کر آ جو گئے ہیں پیسے بھی گئے ہیں بندہ بھی گئے ہیں نقصان دور ہویا ہے چلو پیسے گئے گئے ہیں بندہ بھی گئے وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ سُمَّ مَنْ عَسَائِلَ آئے ہیں ہاں مَا لَمْ يُسْعَل حُجْرَا جو بےہودہ طریقے سے مانگے تھپڑ مارا ہے کہ دے پیسے پکڑ لے کر تو چھوڑوں گا نہیں دے پیر جیزے دولے شاگے چوئے ہیں نہیں پھرتی اشاروں پر وہ چھوٹے سے سروا لیا اللہ اکبر اس میں ایک بات یاد رکھیے گا اللہ کا نام دے کر مانگنا واسطہ دینا چاہیز کسی سے اللہ کا واسطہ دے کر دنیا کا مال طلب کرنا نا جائز ہے اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ تیرے چہرے کا واسطہ تیری پنڈلی کا واسطہ تیری مسکراہت کا واسطہ اللہ کا واسطہ دے کر بندے کا بندے سے مانگنا اب جس نے یہ کام کر ہی لیا تو دوسرا آدمی وہ ملعون نہ بنے کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا لیکن دیتے ہوئے دیکھے شکل بتا دے گی چرسی ہے آنکھوں میں نشہ بھرا پڑھ اسے نہ دے بے شک وہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے اللہ کے نام پر دے حسین کے نام پر تقسیم کرنی ہے میں نے دیگ اب اس نے اللہ کے نام پر مانگ ہے نا مختار اسے نہ دے تو شر کر رہا ہے ہماری قبر بھی خراب کر دے گا اب میں کہوں جی حدیث میں آتا ہے لعنت پڑتی ہے نہ کوئی لعنت نہیں پڑتی ایسے مشرق کو قطر نہ دو جس کے انگوٹھیاں ہاتھ سے پہلے نظر آ جائے گا مانگنے لگا تو پانچے گوٹھیاں پانیاں پلی چل تیرا رب سے کیا واسط ہے ایسے آدمی کو نہ دے پیشاور بھکاری کو نہ دے وہ اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے ٹک 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 یہ اشاروں پر پیشاور ان کے پورے گروپ ہیں سیکٹر ہیں جیسے ہمارا جی الیون سیکٹر ہے ایسے بھکاریوں کے جی الیون سیکٹر ہے وہاں دوسرا بھکاری ان کے ہیڈ کی اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتا یاد رکھیں اتنا بڑا مافیا ہے یہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ پھرتے ہوتے ہیں قریب قریب ہیں قریب قریب پھرتے ہوتے ہیں آپ جا کر ڈراما کر کے دیکھ لیں آپ لباس بدلیں بنائیں بھوت شوت اپنے آپ کو اور فقیر بنائیں اور چوک میں کھڑا جائیں وہی جو بھکاری ہیں وہی آپ کو پکڑ لیں گے اگر ادھر کدھر بھئی یہ ساڑا علاقہ ہے تو کدھر آ گیا ہے تیرا علاقہ کیسے ہے بھئی میں فقیر آدمی ہوں میں نے پیسے مانگنے میں نے پیسے مانگنے اس نے کہا نہیں پہلے استاد سے اجازت نامہ لے کر آؤں وہ جو ہیڈ بیٹھا ہوا پیچھے اور ہم کرتے ہیں جو کھڑکاتا ہے زکاة دے آتے اندے بلائنڈ اور جو جیاد کے نام پر یہ سارے زکاةیں کھا گئے ہیں پوری قوم کی ان کو بھی نہ دو یہ لٹیرینڈو قوم کے ڈاکو ہیں یہی سے کٹھا کرتے ہیں کشمیر کے نام پر کھا جاتے ہیں سارا یہی ان کو بھی نہ دو بلائنڈ نہ بنو وہاں دو جہاں آپ کا دل متمن مجھے بھی نہ دو کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے مال تمہارا دل متمن ہو کہ کام ہو رہا تو دو دیکھ کر دو یہ حلال کا پیسہ ہے زکاة کا پیسہ ہے فرض ہے میں کہاں دینی ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے صلی اللہ علیہ وسلم